موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس نیکس ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ایک فیزیکل میتھرڈ یا ایک فیزیکل ٹیکنیک کو پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں جس کو انریچمنٹ آف یورینیم بولتے ہیں what is meant by انریچمنٹ آف دی یورینیم بچو آپ کو بتایا ہے کہ جو نیچرل یورینیم ہے اس میں تین آئیسوٹوپس ہیں اور اب یہ بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ ہم کسی بھی ایلیمنٹ کے نہ صرف نمبر آف آئیسوٹوپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں بلکہ ان کی میسیں ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں ان کی ریلیٹیو ابنڈنس بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں with the help of sensitive device which is known as stone mass spectrograph تو اگر آپ بس نیچرل یورینیم ہو اس کے آئینز پروڈیوز کریں اور ان آئینز کو پروڈیٹ کریں mass spectrograph میں تو ہمیں یہ کنکلیوڈ کریں گے کہ نیچرل یورینیم کی تین آئیسوٹوپس ہیں جن کی میسیز نیچرل یورینیم ہیس تھری آئیسوٹوپس نمبر ون 92 یورینیم 234 دن 92 یورینیم 235 اور دن ہیوییس آئیسوٹوپس آئینیم is 92 یورینیم 238 جو سب سے ریئر آئیسوٹوپ ہے نیچرل یورینیم میں وہ 92 یورینیم 234 ہے جس کی پرسنٹیج 0.001 پرسنٹ سے بھی لیس ہوتی ہے پھر جو آئیسوٹوپ ہے جو کہ لیس ابنڈنٹ ہے ان دو میں سے 92 یورینیم 235 ہے جس کی پرسنٹیج 1 پرسنٹ سے بھی لیس ہے تقریبا 0.7 پرسنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ نیچرل یورینیم میں ان دو آئیسوٹوپس کا جو کمبائنڈ کنٹریبیوشن ہے وہ 1 پرسنٹ سے بھی لیس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا یورینیم ہمیں نیچر سے یا ارتکرس سے ملتا ہے اس میں موسٹ لی ہیوی آئیسوٹوپ کے ہی ایٹم ہوتے ہیں یورینیم کے اندر جن کی پرسنٹیج 99.299% ہے اب اس کا مطلب یہ ہم بچے بول رہے ہیں کہ اگر زمین سے آپ کسی طرح سے ایک کلو گرام یا زیادہ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ اگر ہم ارتکرس سے ہنڈرڈ کلو گرام یورینیم اگر اپڈین کرتے ہیں تو اس میں 99.299% 92% یورینیم 230% ہوگا اور 1% سے بھی لیس وہ 92% یورینیم 235% لیکن آپ بچوں یہ بھی بتنا چاہیے کہ ہم نے نیوکلئر فشن میں یہ پڑا ہے کہ جب 92% یورینیم 235% کو ہم بمبارڈ کرتے ہیں تھرمل نیوٹران سے it is separated into 2 نیکلئائی of کمپیرابل میسز بیریم اور کرپٹان along with the release of large amount of energy which is about 200 میگا الیکٹران وولٹ in each event event کا مطلب ہے کہ ہر یورینیم کا نیوکلیس جب یہ ریاکشن کرتا ہے تو 200 میگا الیکٹران وولٹ انرجی ریلیز ہوتی ساتھ ہی تین یا دو فاسٹ موونگ نیوٹران بھی امیٹ ہوتے ہیں اب یہ تین یا دو کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 92 جرینیم 235 ہمیشہ بیریم اور کرپٹان میں ہی سپلیٹ نہیں ہوتا بلکہ سٹرانیشیم اور زینان میں بھی سپلیٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی پرابیبل نیوکلیر فیشن رییکشن ہو سکتے ہیں لیکن جتنے بھی نیوکلیر رییکشن موسٹ پرابیبل ہیں ان کی ماس کی ڈسٹریبیشن 90 اور 140 کی رینج میں ہوتی ہے کسی نیوکلیر فیشن میں تین فاسٹ موونگ الیکٹران نکلتے ہیں کسی میں دو نکلتے ہیں لیکن ہر ایونٹ میں انرجی about 200 میگا الیکٹران بول ہی ریلیز ہوتی ہے اب یہ جو انرجی ریلیز ہوئی ہے it is due to the fact that sum of the rest mass energies of interacting particle is greater than the sum of rest mass energies of the product particles difference in the rest mass energies of these particles and these particles is emitted in the farm of energy which is about 200 میگا الیکٹران بول اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 92 uranium 238 فشن نہیں کرتا تو یہ درست ہے کہ 92 uranium 238 نہ تو thermal نیوٹرانوں سے فشن کرتا ہے نہ epithermal نیوٹرانوں سے فشن کرتا ہے نہ small یعنی slow نیوٹرانوں سے فشن کرتا ہے نہ فاس نیوٹرانوں سفشن کرتا ہے بلکہ یہ والا جو آئیسوٹوپ ہے یہ نیوٹران کیپچرڈ کرتا ہے اور uranium کے آئیسوٹوپ میں کنورٹ ہوتا ہے جو ریڈیو ایکٹیو ہے اور پھر نئے element ری پروڈیوز کر سکتا ہے جیسے کہ آپ نے بچو ٹرانسورینیم element میں پڑا ہے کہ جب یہ ایک نیوٹران کیپچرڈ کرے گا یہ نیگٹیو بیٹا ڈیکی کرے گا نیپچینیم میں کنورٹ ہوگا نیپچینیم بیٹا پارٹیکل میٹ کرے گا تو پلوٹونیم میں کنورٹ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ اسیلف ڈیریکٹلی فیشن ایبل نہیں ہے جو فیشن ایبل آیسو ٹرانسورینیم وہ یا تو 92 uranium 234 ہے which is rare one and 92 uranium 235 ہے which is also very little composition in the overall natural uranium so this is the fission able material or this is non fission able material material کہہ لیں یا اگر میں proper چلیں word use کروں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ fission able آئیسو ٹوپ ہے uranium کا اور یہ non fission able آئیسو ٹوپ ہے uranium کا جو natural uranium میں ملتا ہے اندرچ منٹ آؤ uranium کا مطلب ہے کہ natural uranium کو فیزیکلی ایسے پراسس میں سے اس کے اندر 92 uranium 235 کی جو پرسنٹیج ہے وہ 0.7 پرسنٹ سے بڑھ کر 2 سے 3 پرسنٹ بھی ہو جائے تو پھر جو uranium بنے گا اس کو ہم بولیں گے انڑچ uranium سو ایسے فیزیکل میتھڈ یہ کیمیکل میتھڈ نہیں ہے سپوز کریں آپ کے پاس بہت سارے پارٹیکلز میسز کی پرسنٹیج ریلیٹیوری نکریز کرنی ہے تو جو انوانٹیڈ پارٹیکل ہیں اگر وہ اس میں سے ریموب کر دیں تو جو آپ کے ڈیزائیڈ پارٹیکل ہیں ان کی پرسنٹیج بڑھ جائے گی سپوز یہ آقواس نیچرل uranium اور اگر اس میں سے 92 uranium 238 کا جو آئیسوٹوپ ہے اس کو ریموب کر دیں تو ریمیننگ سیمپل میں 92 uranium 235 کی پرسنٹیج ریلیٹیو انکریز کر جائے گی تو وہ جو نیا uranium بنے گا آفٹر دیٹ فیزیکل پراسس اس کو ہم انڈرچڈ uranium کا نام دیتے ہیں اور اس پراسس کو انڈرچمنٹ آف uranium بولتے ہیں پھر بتا رہا ہوں کہ نیچرل uranium میں تین آئیسوٹوپ ہیں 92 uranium 235 is only 0.7 پرسنٹ it is fissionable آئیسوٹوپ 92 uranium 238 it is about 99.2 to about 99.2 99 percent it is non fissionable آئیسوٹوپ سو انڈرچمنٹ کا مطلب کیا ہے ا فیزیکل method by which by which the relative percentage of 92 uranium 235 is increased to about 2 to 3 percent in the natural uranium is called enrichment of uranium پھر انڈرسٹینڈ کری بچو a physical method by which the relative percentage of 92 uranium 235 is increased to about 2 to 3 percent in the natural uranium is called enrichment of uranium and thus the uranium having this value of percentage of 92 uranium 235 that is known as enriched uranium اس کا مطلب ہے natural uranium low grade atomic fuel ہے اور اگر ہم اس کو high grade atomic fuel بنانا چاہتے ہیں لیکن کس purpose کے لیے یہ آگے ہم discuss کریں گے تو اس method کو یا اس process کو ہم enrichment of uranium کا نام دیتے ہیں fission dear students let us come to the main topic that is fission chain reaction بچو ہم نے دیکھا ہے کہ جب 92 uranium 235 fission کرتا ہے تو ہر event میں 3 یا 2 fast moving neutrons emit اور بچو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 92 uranium 235 thermal neutrons یعنی less energy والے neutrons سے fission کرتا ہے اب اگر ہم کیا کر لیں ان fast moving neutrons کو جو 92 uranium 235 کی fission سے نکلے ہیں اگر ہم ان کو slow کر لیں اور ان کی energy کو thermal energy کی range میں لے آئیں آئیں اگر 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 نیوٹران کو thermal کر لیں اور مزید ہمارے پاس ان rich uranium بھی آویلیبل ہو تو یہ والے نیوٹران thermal لائز ہونے کے بعد مزید آگے fission reaction continue کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک series off fission reaction start کر سکتے ہیں اس series کو ہم کیا نام دیتے ہیں fission chain reaction کا نام دیتے ہیں so what is meant by fission chain reaction a series of self sustaining nuclear fission is known as fission chain reaction so definition is a series of self sustaining fission reaction is called fission chain reaction جی سٹوڈنٹس ہم نے بتایا ہے کہ جب بھی 92 uranium 235 کی فشن ہوتی ہے تین fast moving neutron نکلتے ہیں ان neutron کو اگر ہم slow کر لیں ان کو thermalize کر لیں تو وہ مزید fission کر سکتے ہیں in the nuclei of 92 uranium 235 provided that these nuclei are available then we can start a series of self sustaining fission reactions is called fission chain reaction اب اچھو fission chain reaction دو طرح کا ہے it is of two types number one uncontrolled fission chain reaction number two controlled fission chain reaction اور میں نے بچوں بتایا ہے کہ 92 uranium 235 جب کسی thermal neutron سے fission کرتا ہے دو fission fragments پروڈیوس ہوتے ہیں اور ساتھ تین یا دو فاسٹ موونگ نیوٹران بھی امیٹ ہوتے ہیں اب اگر ان فاسٹ موونگ نیوٹران کو thermal لائز کر لیں اور ان کو further fission reaction کرنے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تین فاسٹ نیوٹران امیٹ ہو رہے ہیں تو next stage پہ پھر اور زیادہ fission reaction ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ with the passage of time جو number of neutrons ہیں وہ بڑھتے جائیں گے یا rate of fission reaction increase کرتا جائے گا with the passage of time جو energy emit ہو رہی ہے اس کی amount بڑھتی جائے گی اس type کی جو fission chain reaction ہوتا ہے اس کو uncontrolled fission chain reaction گوڑھتی so what is uncontrolled fission chain reaction if the rate of fission reaction is increasing with the passage of time the fission chain reaction is called uncontrolled this reaction results into a huge explosion this is the basic principle of atomic bomb پھر بچوں understand کریں میں نے بتایا کہ ہم series of fission reaction start کر سکتے ہیں ہم ایک reaction induced کریں آگے reaction خود بخود automatically one after the other proceed کریں گے تو اگر اس طرح کا ایک series of self sustaining fission reaction ہم obtain کر لیں تو ہم اس کو fission chain reaction بولتے ہیں it is of two type پہلا بات uncontrolled fission chain if the rate of fission reaction is increasing with the passage of time کہ rate of fission reaction بڑھ بڑھ رہا ہے fission reaction جو ہو گا uncontrolled ہو گا this reaction results into a huge explosion پھر اس ظاہر ہے بہت بڑا explosion ہو سکتا ہے and this is the basic principle of atomic bomb اس کا مطلب ہے atom bomb کے اندر جو mechanism ہے that is uncontrolled fission chain reaction which causes the destruction at the large scale اب اس reaction کو اگر میں diagram دکھاؤں تو اس طرح سے دکھائیں گے here is 92 uranium 235 here is thermal neutron this is separated into barium and and krypton here is barium and here is slightly less mass krypton barium here is krypton three fast moving neutrons are hair in neutrons co thermalize car liya اب یہ neutrons thermalize ہو کر مزید 92 uranium 235 کے نیکل آئیوں میں fission کر سکتے ہیں یہ ایک neutrons سکتے ہیں دوسرا neutrons اس uranium میں fission کر گا تیسرا neutrons تیسرے uranium میں fission کر گا so this is 92 uranium 235 this is also 92 uranium 235 here is 92 uranium 235 تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپلیٹ ہوگا barium and kryptan میں یا stranisium زینان میں بھی ہو سکتا ہے یا اس طرح کا اور بھی compareable muscles کا pair بن سکتا ہے لیکن کوئی بھی fission اگر ہوتا ہے اس میں at least دو fast moving neutrons مزید emit ہوں سپوز کریں ہمارے event تمام کے تمام اگر یہ ہیں تو اس کا مطلب ہے تین neutrons اس کی fission سے نکلیں گے تین اس کی fission سے تین اس کی نکلیں سے تو next stage پہ یہ جو تین neutrons ہیں وہ بڑھ جائیں گے نو ہو جائیں گے پہلی بات جو rate of neutrons generation ہے وہ بڑھ اس ایک uranium کے fission سے آپ کو بچے بتایا 200 مегا electron volt energy ریلیز ہوگی جب یہ تین fission کریں گے تو total 600 مегا electron volt energy ریلیز ہوگی پھر جب آگے 9 fissions ہوں گی تو energy کی مقدار اور بڑھے گی and this results into a huge explosion this is the basic principle of the رہا میں دیکھاؤں completely تو یہ سپلیٹ ہوگا یہ بھی سپلیٹ ہوگا یہ بھی سپلیٹ ہوگا یہ سپلیٹ ہوگا barium krypton یہ بھی سپلیٹ ہوگا barium and krypton یہ بھی سپلیٹ ہوگا barium and krypton اور ہر ایک میں بچوں بتایا ہے جب یہ سپلیٹ ہوگا barium اور krypton میں تو 3 neutrons emit ہوں جب یہ سپلیٹ ہوگا barium اور krypton میں تو 3 neutrons emit ہوں جب یہ سپلیٹ کرے گا تو 3 neutrons اور emit ہوں گے تو اس کا مطلب ہے number of neutrons with the passage of time increase کرے ہیں neutrons کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو energy release ہو رہی ہے time کے ساتھ وہ بڑھ رہی ہے it means fission reaction کی تعداد بڑھ رہی ہے تو ہم ہم اس کو کئی میں define کر سکتے ہیں کہ rate of the fission chain reaction is increasing یا the rate of the energy generation is increasing the number of neutron generations are increasing which means this type of fission chain reaction is known as uncontrolled fission chain reaction اب second type والا controlled fission chain if the rate of fission reaction remains constant with the passive time fission chain reaction is called controlled this reaction is the basic principle of nuclear reaction now nuclear reactor which fission chain reaction is controlled way in the of fission chain reaction remains constant with the passage of time fission chain reaction is controlled this reaction is the basic principle of nuclear reactor now nuclear reactor میں fission chain reaction hat atom bomb میں fission chain reaction hat atom bomb uncontrolled ہوتا ہے nuclear reactor میں controlled way میں وہ reaction کرتے ہیں control way کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقصوص number of fission reactions ہونے دیتے ہیں at any instant of time time کیسے یہ کنٹرول کیا جاتا ہے یہ تو آگے جب ہم nuclear reactor کو ڈیٹیل کے ساتھ study کریں گے تو یہ بات وہاں پر discuss کریں گے لیکن جب بھی fission ہوتا ہے تین neutron امیٹ ہوتے اب اگر ہم ایک fission chain reaction رکھنا چاہیں at every instant تو پھر ان تین میں سے اگر دو neutron absorb کر لیا جائیں ایک کو آگے فردر fission reaction کرنے دیا جائے پھر تین neutron نکلیں ان میں سے دو absorb کر لیا جائیں ایک کو reaction کرنے دیا جائے تو ہر وقت ایک ہی fission reaction ہوگا لیکن series میں ہوگا ہم بولیں گے یہ control fission chain reaction ہے جس کو ڈیا کرانے بچو اگر دکھاؤں تو ہم یوں دکھائیں گے 92 uranium 235 کو thermal neutron سے bombard کیا گیا fission fragments barium krypton along with the three fast moving neutrons these neutrons are fast neutrons ہم نے اس کو absorb کر لیا اس کو بھی absorbed کر لیا اور اس کو thermal ize کر لیا یہ یہ نیوٹران تو کیا ہو گیا absorb ہو گیا یہ بھی absorb ہو گیا ایک نیوٹران بچ گیا اس کو thermalize کر دیا ہے اور یہ والا جو نیوٹران thermalize ہوا ہے یہ آگے مزید پھر fission reaction کر سکتا ہے in 92 uranium 235 یہ سپلیٹ ہوگا بیریم اور کرپٹان میں پھر اس میں سے تین fast moving نیوٹران نکلیں گے ہم اس کو absorb کر لیں گے پھر اس کو بھی absorb کروائیں گے اور اس کو thermalize کروائیں گے تو اب آگے پھر یہ والا نیوٹران جو thermalize کروایا گیا ہے یہ مزید اسی طرح کہ nuclear fission reaction کو series میں continue رکھ سکتا ہے تو اگر reaction اس طرح کا ہو رہا ہے کہ پہلے ایک vision reaction ہوا دو سو میگا electron volt energy release ہوئی اور اگری سٹیج پہ بھی ایک ایک vision reaction ہو اور دو سو میگا electron volt energy ہی release ہو تو اب rate of the generation of energy وہ بھی constant with the passage of time number of neutron generation 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 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہ جو electron emit ہوئے ہیں میں ان تمام کو count کروں گا number of neutron generation کا مطلب ہے کہ میں ان neutron وں کی بات کر رہا ہوں جو next event میں involved ہیں تو پہلے event پہ ایک neutron تھا اگلے event سے پہلے بھی ایک neutron ہے تو number of neutron generation remains constant with the passage of time that type and this is the basic principle of nuclear reactor اب بچو کیا control fission chain reaction کرنا اتنا ہی easy ہے یہ اتنا easy نہیں ہے بہت ساری difficulties ہوتی ہیں بہت سارے problem ہوتے ہیں کسی بھی fission chain reaction کو control کرنے کے لئے تو یہ جب ہم nuclear reactor کے آگے پڑھیں گے next topic میں جا کر تو یہ problems کو وہاں پر میں address کروں گا جب چو control fission chain reaction سے related ایک definition ہے اس کو بھی understand کر لیں critical mass the minimum mass of enriched uranium required to proceed control fission chain reaction minimum mass of enriched uranium required to proceed controlled fission chain reaction is known as critical mass جس کا مطلب ہے جب تک enriched uranium کی mass critical mass کے برابر نہیں ہوگی controlled fission chain reaction نہیں ہو سکتا اگر energy uranium کی mass critical mass سے کم ہے تو reaction تو proceed ہی نہیں ہوگا chain reaction proceed نہیں ہوگا کوئی ایک event ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں thermal neutron bombard کریں ایک reaction ہو جائے باقی جو neutron ہے وہ core سے ہی escape کر جائیں اور reaction پھر سٹاپ ہو جائے لیکن اگر enriched کی ایک minimum amount of mass ہے جس کو critical mass کہہ رہے ہیں تو پھر reaction continue رہ سکتا ہے اور اگر energy uranium کی mass critical mass سے زیادہ ہوئی تو پھر زیارہ reaction out of control ہو جائے گا which is the basic principle of the atomic bump جس کا مطلب ہے کہ ہم کون سا reaction ایک تو reaction کے rate کو ہم control کرتے ہیں externally کا مطلب ہے with the help of some other controlling authorities جو کہ nuclear reactor میں جا کر پڑیں گے لیکن دوسرا reaction کو control کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک critical mass of enriched uranium required ہوتی ہے فش and chain reaction کو ایک specific level پہ maintain رکھنے کے لیے so the minimum mass of energy uranium required to proceed control vision chain reaction is called critical mass جو volume ہوگا اس mass کا اس کو critical volume کہتے ہیں اور جو size ہوگا اس کو critical size کہیں گے اب ظاہر size volume اور mass یہ core کی dimensional parameters ہیں تو اگر تو enriched uranium کی mass critical mass کے برابر ہے تو reaction control ہوگا اب اگری بات number one point میں کہہ رہا ہوں if mass are enriched uranium less ہے critical mass ہے the fission chain reaction does does not proceed number two if mass of enriched uranium equal equal critical mass کے the fission chain reaction is controlled if mass of enriched uranium greater hain critical mass this results into huge explosion mean on uncontrolled fission chain reaction تو بچھو look at the term critical mass minimum mass of enriched uranium required to proceed controlled fission chain reaction اور بچھو already بتا چکے que enriched uranium mean the natural uranium which enhanced percentage of 92 uranium 235 natural uranium which is obtained from the earth cast has only just 0.7% of 92 uranium 235 and if this percentage increase to 2-3 percent physical method by physical method by physical techniques the uranium is enriched uranium which is very explosive material so the minimum mass of enriched uranium required to proceed controlled fission generation that is known as the critical mass اور اگر uranium ki mass جو available ہے وہ critical mass to come ہے تو fission chain reaction تو ہوئی نہیں سکتا اور اگر آپ کو enriched uranium ki mass available ہے وہ critical mass equal control fission chain reaction ہو سکتا ہے which is the basic principle of nuclear reactor or or mass of enriched uranium greater critical mass this results into huge explosion mean uncontrolled fission chain reaction